ایک تو فلسطین کے حل کیا ہے پوری دنیا میں ریلیز نکلی لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا ہے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں ریلیز ابھی نکل رہے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ انتخابات میں کس سے ایک سوال کا جواب لے آپ نے کہا کہ فلسطین کا حل کیا ہے فلسطین کا حل اسی طرح ہے جس طرح اسرائیل کے ساتھ ریاستے کھڑی ہوئی ہیں ریاست امریکہ کھڑی ہوئی ہے ریاست برطانیہ کھڑی ہوئی ہے دنیا کی تمام وہ ریاستے جو طاقت رکھتی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اسلحہ کے طور پر مالی معابنت کے طور پر سفارتی طور پر تعلقات کی بنیاد پر پھر ان کے رہنما جا کر اسرائیل میں دکھ کا اظہار ان کے ساتھ امدردی کر رہے ہیں فلسطین کا مسئلہ کا حل بھی یہی ہے کہ ایک طرف باطل ہیں اور ایک طرف حق ہے ہم یہ جانتے ہوئے کہ فلسطین حق پر ہیں اور جو اپنے آپ کو حق کی ریاستے کہتی ہیں وہ مسلمان ریاستے ہیں وہ ساری جو یہ طاقت رکھتی ہیں ان کو اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ باقی تمام طاقت رکھنے والی ریاستے کھڑی ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو فلسطین کا مسئلہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جائے گا اگر کم از کم قتل و غارت رکھ کر یہ مسئلہ ٹیبل کے اوپر آ جائے گا یہ بیٹھ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری اخلاقی اور سفارتی یہ ہماری حمایت جاری رہے گی اور یہ حمایت جاری رہے گی تو اس وقت اخلاق میں بھی فلسطینی سب سے بلند ہیں سفارتکاری میں بھی وہ سب سے بلند ہیں جو اپنا خون بھی دے رہے ہیں اپنے بچے بھی دے رہے ہیں اپنی ساری چیزیں دے رہے ہیں اور اس عرض مقدس کی تحفظ کے لیے اپنے خاندان تک اٹھوارے ہیں تو اخلاقی طور پر سفارتی طور پر اس وقت امت مسلمہ کے تمام ممالک سے وہ آگے ہیں پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس فلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی طاغوتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کریں